پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ تو بڑی واضح ہے اور آپ اس سے آگاہ ہیں ہماری خواہش ہے افغانستان میں امن ہو استحقام ہو یہ ہماری خواہش ہے اور اس خواہش کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ہم نے دنیا کے ہر فورم پر ہم نے تعاون کیا ہم نے اپنی خدمات پیش کی اور ہم نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیسیلیٹیٹنگ رول ہم نے آہ پلے کیا اور مجھے خوشی ہے میں آج صبح ہی آہ الہ صبح پہنچا ہوں آہ ترکی سے وہاں ترتالیس کے قریب وزراء خارج آئے ہوئے تھے اور دس کے قریب ہیڈز آف گورنمنٹ اور ہیڈز آف سٹیٹ تھے تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی بڑی وہ ایک آہ ڈپلومیٹک بیٹھک تھی آپ کو بحصیت پاکستانی کے یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ وہاں پاکستان کے مصبت رول کو نہ صرف سراہ جا رہا تھا اس کا احتراف کیا جا رہا تھا تو یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ وہ سفارتکار جو ماضی میں آپ پہ انگلیاں اٹھاتے تھے آج آپ کے مطرف ہیں آج آپ دیکھیں کہ یورپین یونین کے جو ترجمان ہیں بلی ان کے ہائی ریپیزنٹری سے وہاں ملاقات بھی ہوئی وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس part of the solution دیکھ رہے ہیں not as part of the problem یہ کہنے کو تو جملہ ہے لیکن اس جملے کو اور اس اس لائن کو عبور کرنے میں پاکستان نے جو جانی قربانی تھی ہے جو مالی قربانی تھی ہے آپ کو بحصیت ایک صحافی کیس کا پورا علم ہے یہ سفر آسان نہ تھا اور نہ ہے لیکن پاکستان نے کر کے دکھایا ہے اب مجھے وہاں اتفاق ہوا ملنے کا ان کے وزیر خارجہ سے حانی وطمان صاحب تشریف رکھتے تھے میں نے ان سے دبادہ خیال کیا افغانستان کی اس صورتحال جس کی آپ نے نشان دہی کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے موقع ملا جو ان کے ثابت وزیر خارجہ تھے صلاح الدین ربانی صاحب وہ بھی وہاں مددود تھے ان سے میری علیدہ نشست ہوئی میری تیسری نشست ہوئی ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے جو کی ان کی پیس کاؤنسل کے سربراہ ہیں اور اب صدر اشرف غنی کے ساتھ پچیس تاریخ کو صدر بائیڈن کی دعوت پر امریکہ بھی جا رہے ہیں تو میں نے اب تین مختلف حضرات سے میں مل کے آیا ہو ایک ایک جو سرکار کی نمائنکی کر رہی ہیں دوسرے جو سرکار میں نہیں ہیں لیکن وہ نظر رکھتے ہیں فورن منسٹر رہی ہیں اور ایک جماعت کے سربراہ ہیں جمعیت اسلامی کے سربراہ ہیں اور تیسرے جو پیس کاؤنسل کو خود اس کی قیادت فرما رہے ہیں میں یہ بلکل آپ کے ساتھ نے اس کا اعتراف کروں گا کہ مجھے ان کی گفتگو میں تشویش اور ایک فکر کا انصر دکھائی دیا ہمیں بھی ہے ہونے بھی چاہیے اس لیے کہ خودانہ خاصتہ اگر افغانستان پھر نوے کی دہائی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا پہ پناہ نقصان افغانستان کو ہوگا اور پھر افغانستان کے بعد پاکستان بھی دباؤں میں آ سکتا ہے آپ کے ہاں پہلے تقریباً تیس لاکھ کے قریب افغان آہ یہاں ریفیجیز ہیں اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے ایک نیا ایکسیڈس ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے لیے لمائے فکریاں ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے زور دیا اچھا ایک بات تو آپ کو اور کہتا چلو کہ آج بھی اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اتفاق تو سب کا یہی ہے چاہی یورپین یونین ہے چاہی امریکہ ہے چاہے سینٹرل ایشنل ریپبلکس کے وزراء خارجہ وہاں تھے میری تاجہ کرسان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی میری اس بکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی میری کرکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی میری کوئت کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور میری قطر کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی جہاں دوہا میں گفت و شنید کی بیٹھت جاری ہے سب اس بات پہ قائل ہیں کہ ملیٹیو سلوشن تو ہے نہیں آج بھی سب قائل ہیں ہے تو پولیٹیکل سلوشن اور ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سلوشن کی طرف آگے بڑھا جائے ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سلوشن اور پاکستان جو کر سکتا ہے اپنا رول پلے کر رہا ہے لیکن مجھے اعتراف کرنا ہوگا کہ اس پہ پیشرف میں ایک جمہورد ہے اس میں ایک تات تو لائے ہوا ہے کوشش چاری ہے لیکن تات تو لائے ہوا ہے ہماری خواہش یہ تھی اور ہے کہ جیسے جیسے انخلاہ ہو رہا ہے اور اس وقت تقریباً ساٹھ فیصد کے قریب انخلاہ ہو چکا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سبٹیمبر میں انخلاہ ہونا ہے مجھے وہاں سے تو گفتگو سے تاثر ملا ہے وہ تاثر یہ ہے کہ سبٹیمبر تو دور کی بات ہے انخلاہ اس سے بہت پہلے ہو جائے گا انخلاہ اس سے پہلے ہو جائے گا اور دن کم ہے اب جو وڈرول ہے وہ تو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جس پیر سے وڈرول ہو رہا ہے اس پیر سے گفتگو مذاکرات کی پیشرفت نہیں ہو رہی اور یہی ہے لما فکریا پاکستان کی خواہشی تھی اور ہے کہ دس شروع دس شروعہ ورک ان ٹینڈم کہ جیسے جیسے انخلاہ ہو رہا ہو ویسے ویسے گفتشنید ہو اور بات نزدیک لگے ذمہ داری کس کی ہے میں نے برمنہ کہا ہے اور میں آج پھر کہہ دیتا ہوں یہ ذمہ داری شیئرڈ رسپانسیبیلٹی ہے اگر یہ کہہ دینا کہ اگر گفتگو میں پیشرفت نہیں ہوتی تو ذمہ داری پاکستان پر آپ نہیں ڈال سکتے میز پہ پاکستان نہیں بیٹھا میز پہ افغان بیٹھے ہیں مستقبل کا فیستہ افغانوں نے کرنا ہے ریکنسیڈیشن افغانوں کے درمیان ہونی ہے حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بھی افغان ہیں اور طالبان جو ہیں وہ بھی افغان ہیں تو افغانوں نے مل بیٹھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے پاکستان کا موقع بڑا واضح تھا ہم آپ کے خیر خواہیں ہم آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقہ چاہتے ہیں ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں کیونکہ افغانستان کے امن سے ہمارا مفاد جڑا ہوا ہے بہتری آپ کی ہے مفاد ہمارا بھی ہے کیونکہ امن آپ کا ہوگا تو ریجنل کنیکٹیوٹی ہماری ہوگی ایکنومک انڈیگریشن کا خواب ہمارا جو ادھورہ ہے وہ مکمل ہوگا تو اس کی ہمارا ایک یہ ایک جوائنٹ ایفٹ ہے اور رہے گا لیکن رسپنسیبیلیٹی آپ کی ہے ایک میں آپ کو عرض کرتا چلوں یہاں مجھے سوائی جائے مجھے کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے میں تو کہہ دیتا ہوں میں خاموش کبھی نہیں رہتا مجھے لگ رہا ہے اس وقت جو مجھے فکر ہے ایسی افغانستان ڈیوائیڈ ہاؤس حکومت کے اندر بھی یقصوی دکھائی نہیں دے رہی اور جو پیس کاؤنسل ہے اس کے اندر بھی یقصوی دکھائی نہیں دے رہی وہ کس نے پیدا کرنی ہے آپ کے میں نے تو نہیں کر دی افغانوں نے کرنی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ راستہ تلاش کریں اور دوسری چیز میں نے ان سے حالی وطبر صاحب سے کہی بڑی اچھی نشست ہوئی بڑے سلجے ہوئے بڑے منجے ہوئے بڑے پالش آدمی ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں اس وقت ہمیں پارٹنرز بیس اور جب آپ پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اس پہ احتماد کرتے ہیں اور اگر احتماد نہیں کرتے ہیں تو پھر پارٹنرشپ کیسے ہوگی میک اپ یوں مائنس did you want us as partners in peace we want to be your partners in peace and trust us and trust our institutions because we mean well we mean well اور میں نے یہ سنسیریٹی سے بات کر رہا ہوں اگر آپ نے امریکہ جہاں کے وہی راگ الاتنا ہے جو کہ ماضی میں ہم جس میں ہم ہم دھسے رہے ہیں سوچ میں اسی گروو میں فسے رہنا ہے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس خطے کو فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور ہم آپ کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دلوں میں کس طرح آکے پڑھنا ہے آخری جملہ دو ہیں اس وقت سوچیں مدین بھائی ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بنانی ہے اسلامی امریٹس آف افغانستان اور دوسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بنانی ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسلامی ریپبلک آف افغانستان اب اپنے اپنے اس نکتہ نظر میں آہ بلکل کوئی لچک نہیں دکھائیں گے تو ریکنسیلیشن کیسے ہوگی آزمائش آج افغانستان کی ڈیڈشپ کی ہے کہ کیا وہ فلیکسیبیلٹی اتنی دکھاتے ہیں سیاستدان ہیں کیا ان میں اتنی لچک اور ان کی سوچ میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ اس گنجائش کے ذریعے قوم کو جوڑ سکیں قوم کو جوڑ سکیں جو کئی دہائیوں سے دست و گریبہ ہیں یہ ہے امتحان امتحان کس کا ہے آپ کا نہیں ہے میرا نہیں ہے پاکستان کا نہیں ہے افغانستان کا ہے ہم تو آگو ہیں کہ اس امتحان میں آپ کامیاب ہوں تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے پاکستان جو ہے ایک کس میڈیا کو کوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ارض یہ ہے ارض یہ ہے میں آرز کرتا ہوں یقیناً ایک طبقہ ہے جو اپنی نقامیوں کی سے فرار چاہتے ہوئے تلاش میں ہے کسی کے تو آپ دکھائی دے رہے ہیں آپ کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے ان کو اب سوال یہ ہے کہ یہاں آپ نے اتنا عرصہ گزارا ڈالرز کی بارش ہوئی تو وہ جو عرب ہا ڈالر جو نہ حاصل کر سکے وہ چند ڈالر کوئٹہ سے کٹھے ہو جائیں گے خدا کا خوف کرے کون اس کو ماننے کو تیار ہے پی ریالیسٹک where ٹریلین ڈالرز have been poured in what can individuals collect مجھے بتائیے فرض کیجئے کوئی انجیو کر رہی ہے کوئی فرد کر رہا ہے کوئی مقابلہ دنیا کی گلوبل پاوز کا کوئی مقابلہ ہے یہ بھائیہ یہ this is the smoke screen and i think we should see through that and not get sucked into that propaganda کیا ڈالرز ڈالرز تو سوال ایک آپ نے ایک آپ نے فاس پول کی اور ایک ساتھ آپ نے گوگلی پھیکی ہے میں جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے جسے کہ وہاں سے مین لینڈ امریکہ کو یا ان کے حلیفوں کو نقصان پہنچ سکے جیسے کہ نو گیارہ ہوا ٹھیک وہ سمجھتے ہیں اپنی دانست میں کہ اس میں انہیں کامیابی حاصل ہو چکی ہے کامیابی حاصل ہو چکی ہے اور جو انٹرنیشنل ٹیوریس نیٹورک تھے القاعدہ اور دیگر اور ان کو وہ ان کی بیک کو توڑنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور اس میں پاکستان کا بھی رول ہے اس کا اعتراف بھی ہونا چاہیے ایک جو انہیں اس میں کامیابی ہوئی ہے بیشرفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے ان سے یہ موردہ اور ایک انڈسٹینڈی ان کو دی ہے کہ ہم اس سرزمین کو آپ کے ملک یا تیسرے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو یہ ایک خوصلہ حفظہ بات ہے اور اس لحاظ سے ان کا ابجیکٹیو پورا ہوا ہے دوسری بات دیکھ دوسری بات جب لوگ ان خلاق کی بات کرتے ہیں ان کو ذین شی کر لینا چاہیے کہ انہیں واپس جانا تو تھا نا بیس سال کی مدت کوئی محمولی مدت نہیں ہے بیس سال بڑا عرصہ ہے تو ان کی دانست میں ان کے جو ابجیکٹیوز ہیں انہیں حاصل کر لیے ان اس ٹائم فور دیم ٹو موو آن انہوں نے افغان نیش لامی کو ٹرین کیا ان کو کیا ان کے اداروں کو کھڑا کیا ان کے گورنمنٹ سٹرکچرز کو بنایا ان کو سب کچھ سکھایا اور اب وہ سمجھتے ہیں اور خود آہ خود افغان حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ اب ہمیں ہمیں اتنا اعتماد ہے اور ہمیں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں ان کے اپنے بیانات ہیں تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں ہم نے کر دیا آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اس پہ دونوں جو مین پارٹیز امریکہ کی چاہے وہ دیموکرائٹک پارٹی ہے یا ریپابلیکن پارٹی ہے اس پہ اتفاق دکھائی دے رہے ہیں بہت سی چیزوں کے اتفاق نہیں ہے پر اس پہ ان کا اتفاق ہے دوسرا سوال تھا یو ای کا دیکھ یو ای کی ساتھ پیش رفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلائے میں آپ کوئی اچھی خبر سنیں گے جلائے 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 کہ پاکستان کے نائٹی نائن پرسنٹ لوگ ہیں ان کو سائنو فارمی اور سائنو ویکس کی اور دنیا کے بہت سا ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ان کو ایک ویکسین کے طور پر سپنے ہیں تو جو پروڑمز آ رہی ہیں پاکستانی ان کو ٹریلنگ میں ٹھیک ہے سوڈی علم کے ساتھ تو آپ نے معاملہ ٹکپ کیا ٹیک ہے لیکن باقی ممالک میں دیکھئے باقی ممالک دیکھئے قبلہ سوال بلکل سمجھ آگیا آپ کا دیکھئے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو چائنیز ویکسینز ہیں اس وقت ڈیو ایچو جو ہے وہ تو پاکستان کے ادارہ تو نہیں ہے نا دنیا کا ادارہ ہے نا اور ماہرین بیٹھی ہیں اگر وہ اس ویکسین کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ریکنائز کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل استعمال ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دیگر ممالک کو بھی اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرنی چاہیے یہ کوئی ایموشنل فیصلہ نہیں ہے یہ کوئی پولیٹیکل فیصلہ نہیں ہے اور وہ ان کے اپنے ڈیو ایچو کے ماہرین کہہ رہی ہیں کہ یہ بالکل کارامت ہے اور موسر ہے ویکسین تو اس پر پاکستان تو یہی کوشش کر رہا ہے ہر جگہ ہمارا تو یہی ہے کہ بالکل ہونی چاہیے ہمارے ہاں چائنیز ویکسین پہلے زیادہ استعمال اس کی ہوئی ہے کہ دستیاب وہ تھی وہ ہمیں سے دستیاب تھی ہمیں انہوں نے گفت بھی کیا ہم نے ان سے خریدی بھی ہے اب دوسرے ذرائع سے بھی آنے شروع ہو گئی ہے اور آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہماری تو کوشش ہے کہ وہ بھی آئے لیکن اس کو بھی ریکہ دمائز ہونا چاہیے دوسرے چار سے دوسرہ گیارہ کے زیادہ میں پاکستان کی افراد نے جارہ سوگے صلیف انگیزہ کے فائٹرز کو ارس پائل فائٹر میں اخلاص کیا ان کو مارا اور وہ ہی انگیزہ اس کے سربراہ سامہ میں لانا دیتا آپ کا یہ سانس نہ لینا یا اس کو پاس کرنا کہ وہ حالات ہے یا شہید ہے میں سوال سمجھ گیا نہیں نگیٹ نہیں کر رہا دیکھئے بات یہ ہمیشہ آپ موقع محل دیکھتے ہیں کہ کیا آج یہ بات کرنی موضوع ہے یا نہیں ہماری سوچ بلکل باضی ہے پاکستان دہشتگردی کے خلاف ہے پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف ایک موصر کیمپین چلائی جانے نہیں شہریوں نے بھی اور سپاہ نے بھی ٹھیک معاشی قربانی دی تو ہم کس طرح کس طرح ہم دہشتگردی کو یا کوئی ایسی دہشتگرد تنظیم یا کوئی فرد جو اس کی سربراہی کر رہا ہو اس کو ہم کنڈون کریں ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں کر رہے یہ ہماری بڑی واضح پالیسی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کچھ سوال ایسی ہوتے ہیں جو گھسے پیٹے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ کیے جاتے ہیں کچھ کروائے جاتے ہیں آپ نے دے گیم لانگ اناف ٹھیک ہے میں بھی اس دشت میں کچھ عرصہ کچھ عرصہ دھوڑا دھوڑاتا رہا ہوں تو اس لیے کچھ ضروری نہیں ہوتا پر ہماری سوچ بڑی واضح ہے اور میں نے آپ کی اختام نیاز کر دی دوسرا خمدللہ محب نے آپ کو کہا کہ آپ نے ایسی دنیا ہے اور اس لیے کچھ کروائے جاتے ہیں کروائے جاتے ہیں کچھ کروائے جاتے ہیں دیکھیں بلکل میں ان کا نہ ترجمان ہوں نہ وکیل ہوں نہ شوق ہے وقالت کا بلکل ان کا تو نہیں میں تو پاکستان کا ہوں بھائی میں ترجمان پاکستان کا ہوں میں آواز پاکستان کی ہوں میں چہرہ پاکستان کا ہوں میں نمائنگی پاکستان کی کرتا ہوں میں ان کی کیسے کر سکتا ہوں پاکستانی ہوں اور پاکستان کی بات کروں گا ٹھیک اب افغانوں کو میری ضرورت بھی نہیں ہے طالبان کو میری ضرورت بھی نہیں ہے ان کے اپنے سپوکسپل ہیں اور نہ انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے اب یہ کچھ لوگ ہیں میں آہ سچی بات ہے آہ میں نے ان کے آہ ان کے بیانات کا جواب بیسیت وزیر خارجہ نہیں بیسیت پاکستانی دیا تھا اگر میں بیسیت وزیر خارجہ سوچوں تو میرا لیول ہی نہیں ہے اس کو لواب دینے کا please understand what i'm saying now i do not have to stoop to that level اگر میں بیسیت وزیر خارجہ بات کروں اگر میں بیسیت پاکستانی بات کروں تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میری قوم کے بارے میں میرے ملک کی قربانیوں کو جانتے ہوئے میری قوم پہ ایسا بڑا داغ اور ایسی تحمت لگائے کہ میں ایک منتخب نمائندہ بھی ہوں یہ تو وزارتے تو عارضی چیز ہیں ہم نے آپوزشن بھی بتوی نمائندگی کی ہے جی اور ہم پاکستانی تو ہیں شہری تو ہوں ایک جماعت کا میں ایک نمائندہ تو ہوں تو جب میری قوم پر ایک حملہ کو اور وہ بھی مجھے نہیں کسی فرد کو نہیں جب میری قوم کو کوئی انسٹ کرتا ہے میں خاموش رہوں پھر سے راہ نہیں گیا تو میں نے کہا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اپنے ملکی خدمت نہیں کی اور یقین جانے بہت سے اناثر ہیں جن سے میری مفتگو بھی ہوئی ہے جنہوں نے ان کی تقریر کو ان کے جملوں کو ان کے ٹویٹس کو پسند نہیں کیا میں اخوانوں کی بات کر رہا ہوں پاکستان تو پوری قوم نے مسترد کیا ہے نا across the board کسی نے ہماری جب یہ ہمیں جو حملے میں نے دعوت دی تھی foreign office میں آل پارٹیز کی leadership کو سب نے چاہے کوئی people's party کا تھا کوئی مسلم ڈیگنون کا تھا اے این پی کا تھا جی وائے سب نے اس کو مطبع مناسب نہیں سمجھا تھا لیکن ان کے اپنے ہاں بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھا گیا اور تبھی پاکستان بارہا کہتا رہا ہے بیویر بیویر مٹاہوں کی ایک سب سے کچھ بیویر بیویر ہیں دو آرکی میڈیا کی ریپورٹ آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانچ سرد کا فیکسلہ ہے وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں دوسری ریپورٹ ہی آئی ہے کہ مزید تکیر کے سکلے کرنے جارہے ہیں آپ کے پاس کوئی اطلاع یا آپ کے کیا سی جزہ کہتا ہے دیکھیں میں علم نجوم تو ہے نہیں اور وہ کرسل بال بھی میرے پاس کوشش کے باوجود ابھی حاصل نہیں کر سکا جس قدر جھانک کے میں مطلب کا ذہن پڑھ کے اور آپ کو ترجمہ نہیں کرتا ہوں موقع تو دینا یہ مانتا ہوں کہ میڈیا کی سپیڈ بہت تیز ہے پر ہم جیسے لوگ اس میں گزارا کرے نا اچھا عرض یہ ہے کہ بیرہ اس پر کومنٹ یہ ہے کہ یہ چوبیس جون کا جو اقلاق ہے یہ ایک غیر میں اس کو ایک غیر معمولی ایک عمل سمجھتا ہوں پانچ اگست دو ہزار انیس جو ہندوستان نے اقدامات اٹھائے آج میری رائے میں پاکستان نے تو فوری ان کو مسترد کر دیا تھا پاکستان نے کیا کہا تھا یہ غیر قانونی ہیں یہ یک طرفہ ہیں یہ سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے برقس ہیں یہ انٹرنیشنل لوگ کی نفی کرتے ہیں یہ فورس جوینہ فورس جنیوہ کیننشن کی اس کی روح کے خلاف ہے ٹھیک یہ ہمارا افیشل موقع تھا ہے ہماری ترجمان موجود ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن کشمیریوں نے اس کو مسترد کر دیا مجھے آپ ایک کشمیری بتائیں کوئی نامبر عوریت کی لیڈرشپ سے ہٹ کے بھی مراج کر رہا ہوں آپ نے محبوبہ مفتی صاحبہ کا نام دیا ہے آپ نے فاروق عبداللہ صاحب عمر عبداللہ صاحب کا ذکر کیا ہے یہ مقبوضہ کشمیری کی قیادتوں میں ان کا شمار آتا ہے یہ وہاں کی لیڈرشپ رہی ہے وہاں حکمران رہی ہیں گورننس کا حصہ رہی ہیں کلشنر پارٹنر رہی ہیں کیا انہوں نے ایکسپٹ کیا نہیں کیا ہندوستان کے اندر بہت بڑا ایک دانشور طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ اقدامات جو ہیں دے بو مرینڈ اور ان سے ان اقدامات سے پانچ اگس کے اقدامات سے ہندوستان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے ان کی نیک نامی نہیں ہوئی ہندوستان کا بہت بڑا جو کروڑوں کی تعداد میں سیکلور طبقہ ہے اس نے اس کو پسند نہیں کیا آپ نے اپنا کانگرس کی ایک لیڈرشپ کا بھی اس پہ آپ نے نکتہ نظر سنا ہوگا اور لوگوں نے بھی بات کی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس محول میں اور جو ان کا خیال تھا کہ یہ کرنے سے وہاں ایک سرمایہ کاری کی ایک لہر آ جائے گی اور یہ ہوگا وہ نے کہا لہر کا آئی جو پہلی مجیشہ تھی وہ گھرک ہو گئی ٹورزم برباد ہو گیا ہینڈی کراف انڈسٹی برباد ہو گئی مطلب ہے بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے تو اس اپنے انڈیا کا ایمیج جو انٹرنیشنل ایمیج ہے آپ دیکھیں نا کہ آپ وہاں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کر دیتی ہیں آپ انڈیپینڈن اوبزورز کو جانے نہیں دیتے آپ جناب ایک کووڈ کی انوائرمنٹ میں آپ ایک ملیٹری سیج کا وہاں ایک عملی آپ نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے تو اس سے کیا تاثر جا رہا ہے جی تاثر جا رہا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے اگر سب اچھا ہے تو پھرے کھول دیجئے کہیں کہ جناب ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا کشمیریوں نے اس کو سرا ہے آؤ آ کے دیکھو یہ پاکستان کا پرابرگنڈا ہے اس سے متاثر نہ ہو ہماری نفی ہو جائے گی لیکن آپ ایسا نہیں کر سکے بلیک آؤٹ رہا آپ نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کھول دیا کھول ایسا دیا کہ اس کی سپیڈ وہ رکھی کہ مطلب ہے کہ آپ سمجھ گئے آپ تو ان چیزوں کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں مطلب ہے اس میں جان نہیں اس بیک گراؤنڈ میں یہ اجلاس بلانا قابل غور ہے قابل غور ہے اب اس کی طرف کے جانب ہے اس کی طرف کے لئے اس کی طرف کے لئے ایسا دیکھتا ہے اس کی طرف کے لئے میں پرڈکٹ تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اندر کی خبر نہیں ہے میرے پاس لیکن درپردہ اس میں ایک اعتراف ہے کہ سب اچھا نہیں ہے اس میں ایک پنہا ہے اعتراف کہ سب اچھا نہیں ہے اب اس کا ایجنڈا کیا ہے اس میں کون جاتا ہے کون نہیں جاتا یہ تو اخباری خبریں ہیں نا کہ اس کو بلایا اس کو نہیں بلایا اب ان میں کون ultimately 24 کو کون وہاں حاضر ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو 24 بتائے گی وہاں کیا گفتگو ہوتی ہے وہاں کیا ایجنڈا ہے we'll have to wait and see تو اس لیے میں کہنا ابھی اس پر کچھ کہنا یا رائے دینا قبل از وقت ہے لیکن میں یہ کہوں گا it is an interesting development کہ میں چاہتا ہے جیسے ہوں سب عردي سب عاء اس نے وضائی دینا مجھے ایک سب عائز اور کون جاتا ہے میرا پوکنگی ہے کہ اس کی یہ خبران که اینکی اردوش بيدی ہے سب عائز سب عائشتہ ہے ۔ سب عائزد جیسے خبراندوش بیرائے کیا اس کے ساہنا احلان کا پاکستان بکستان اب سوال یہ ہے آپ نے بات کی انفرنس دیکھئے آپ کسی کو قائل کر سکتی ہیں آپ کسی کو میرے آپ سے تعلق ہے میں تعلق کی بنیاد پر آپ کو قائل کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں نشست کرنے کے مجھے آپ اجازت دے دیں گے بیٹھ جائیں گے میرے ساتھ بات سنیں گے میرے آپ سے تعلق ہی نہیں ہے تو آپ شرط مجھ سے بات ہی نہ کریں تو اس حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گفتگو یا قائل کرنے کی پوزیشن میں ہیں ٹک ٹیٹ آپ کسی کو نہیں کر سکتے آج تو آپ کو پتا ہے کہ جوان اولاد کو باپ ٹک ٹیٹ نہیں کر سکتا آپ بتائیے کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں پلتے ہیں ایک میز پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ساتھ رہتے ہیں جی آج جوان بیٹی کو بھی قائل کرنا پڑتا ہے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آپ سو یہ تو ایک اپنی انٹیٹی ہے تو ہم نے ہمیشہ قائل کرنے کی کوشش کی ہے گفتگو گفتگو شنید کرو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آؤ قائل کیا آئے جب ڈائیلوگ انٹر آفغان ڈائیلوگ کی کمنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی قائل کیا گزارشات کی آؤ بیٹھو گفتگو کرو یہ آپ کے مفاد نہیں ہے آئے گفتگو کا آغاز ہوا قائل کیا جب رولز پروسیڈرز میں قاتل پیدا ہوا بیٹھے قائل کیا اور اس میں پیشرفت ہوئی ریڈکشن آف وائلنس کی جب بات کرتے ہیں وہ تو ہمیشہ یہی کہا جب بھی یہاں آئے یہی کہا کہ دیکھئے ایک طرف گفتگو چل رہی ہو اور ایک طرف لڑائی ہو یہ بات منطقی نہیں ہے تو اس میں ریڈکشن آف وائلنس جو ہے اس کی توقع جو ہے وہ جائز توقع ہے ایک جائز ایک معقول توقع ہے اور وہ اس پہ دنیا کی نظریں رہی ہوئی ہیں قائل کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ لچک جو دکھائی ہے انگیجمنٹ کی بیٹھنے کی گفتگو کرنے کی اس میں دنیا میں آپ کے بکار میں اضافہ ہوا ہے جو دنیا آپ کو ہاتھ نہیں ملاتی تھی انہوں نے بیٹھ کے آپ کے ساتھ موہدے کیے ہیں کبھی آپ کو کبھی آپ سے دیگر ممالک رابطہ کرنے کبھی ایران رابطہ کرتا ہے کبھی روس آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو آپ نے کھویا کیا ہے آپ نے پایا کیا ہے تو اس اگر تناظر میں آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو ہم قائل کر سکتے ہیں اور ہمارا انفرنس جو ہے کئی دفعہ اس کو اگزیجریٹ کیا جاتا ہے اگر ہے نا بہت بڑا اگر ہے نا بہت بڑا اگر سے پھر مگر نکلے گی نا بھی اگر رہنے دیں پاکستان نے کیا کہا ہے پاکستان نے کھلیلی کہا ہے کہ ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں ہم کسی جسے کہتا ہے ٹھیک آور پا ہے فورس کہ ہم نواہ نہیں ہیں واضح کہا ہے بڑا واضح کہا ہے پتہ نہیں لوگ اس کو سمجھ کیوں نہیں پاتے واضح کہا تھا وزیراعظم نے واضح کہا ہے کہ میں نے سینٹ پہ کہا تھا کھڑے ہو کے فلور پہ میڈیا سے کہا تھا جی کیا خدا کے لیے خدا کے لیے قوم کے مستقبل کے ساتھ سیاست نہیں کی جاتی یہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ سیاست نہیں کی جا سکتی لیکن پھر بھی ایک انصر ہے جو یہ سوال کرتا ہے اب جب وزیراعظم نے کہہ دیا absolutely not تو کوئی گنجائش رہ گی لیکن پھر بھی کوئی سوال کرتے گا تو اس کو محروق نہیں سکتا ہم بے خبر نہیں ہیں ہم بے خبر نہیں ہیں ہم بے خبر نہیں ہیں ہاں ہاں دیکھیں ایجنڈا بڑا سمپل ہے ایجنڈا تھا پیس پروسس پیس ان افمانستان کہ کس طرح پیس پروسس کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے اور کس طرح کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں سمپل اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں پاکستان تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں ملاقاتی پیس پیس بھی وہ بتا دیا ان نے جن سے اپنے کاونٹر پارٹ سے کی انہیں جی صرف آخری کر لیں جی وہ یہ خبریں آ رہی ہیں دو ریکٹ جو ہیں آہ وہ آہ ممنوعہ جہوری مرواد کے وہاں پکڑے گئے کیا پاکستان نے ابھی تک جو ہے اس حوالے سے آئی اے اے کے ساتھ اینس پی کے ساتھ یا سکر بلکونسل سے ملافتہ کیا ہے بڑا اچھا سوال ہے کیا پاکستان کی میڈیا نے اس کو وہ امپورٹنس دی ہے جو دی دانی چاہیے تھی میرا آپ نے کہا نا 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 کوئی سیاسی چٹ پٹی خبر آ جائے نا واہ 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 بڑا مزا آتا ہے اٹھانے کا اور ایک ایسا مطبع کہ وہ مطبع کہ چور بھی پکڑا گیا لنگوٹی کے ساتھ پکڑا گیا جی اور پاکستان کے میڈیا اس پہ بات ہی نہیں کر رہا نہیں یار نہیں اس کو میں اٹھانا کہتا ہی نہیں ہو تکلفن بات ہو گئی ہوگی تکلفن بات نہیں خدا کی قسم آپ کی جگہ رہا ہندوستان ایک سننے اگر ہندوستان کا میڈیا ہوتا اگر ہندوستان کا میڈیا ہوتا اس نے پرخچے ڑا دیا دے پاکستان پاکستان کا میڈیا پاکستان کی میڈیا نے اس کو اس شد و مت سے میری راہ ہے میں کالاتا ہو سکتا ہوں میری راہ تو سننے نا پاکستان کی میڈیا نے اس کو اس شد و مت سے نہیں اٹھایا جو میں توقorp کر رہا تھا اللہا بھی جو sita please thank you